دعا کا کہنا مرشد سے اور ایک ہوتا ہے دعا کا کہا نہیں مرشد پھر بھی دعا دے دیتا دعا لینے کا طریقہ بتا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو جب ستر اونٹ رضوائے خندق داخل ہوئے میرے آقا کی پیٹ مبارک پر پتھر بندے ہوئے تھے لیکن دیکھ کر خوش ہو گئے حضور کے چہرہ انور پر خوشی کی اثرات آتا ہے خوش نصیب ہیں وہ مرید دوبارہ فکریں سنوئے ہیں حضورت فکریں اچانک حبیر مغدادی رحمت اللہ تعالی کی برکت سے مجھے آئے کہ خوش نصیب ہیں وہ مرید جو مرشد کے چہرے پر خوشی کا باعث بنتے ہیں جو مرشد کے لیے مسکراہ ہٹوں کا باعث بنتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو ماردین کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ شاگرد جو اپنے استاد کے لیے مسکراہ ہٹوں کا باعث بنتے ہیں ان کو نراز نہیں ہونے دینا کبھی کس طرح کہتی ہے پھر وہ جیندے وی مرے رہن دے جناندے پیر رس جان دے وہ جیندے وی مرے رہن دے یہی کیفیت ہوتی ہے بلہ تو اشرفیوں کو میرے آقا ایسے اٹھاتے تھے نیچے پھینکتے تھے اور پھر راوی نے کیا خوبصورت بات عثمانِ غنی ردی اللہ تعالی نے عرص نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں میں نے کتنی خدمت کی ہے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اپنے دست مبارک اٹھائے اور راوی لکھتا ہے کہ وہ ہاتھ اتنے بلند ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پر دو لفظ تھے یا اللہ عثمان یا اللہ عثمان میں نے جب یہ واقعہ پڑا تو میں اس میں جذب ہو گیا میں نے اپنے چشم تصور میں مفصارہ واقعہ اور ماحول دیکھا تو ذرا دیکھیں اس طرح ہاتھ اٹھائے رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے عرض کیا یا اللہ عثمان یا اللہ عثمان یا اللہ عثمان یا اللہ عثمان رابی لکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہوا میں اتنے ملند ہوئے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی مرشد کے ساتھ دعا لینے کا ڈھانک سی کی تو بس یہ دو ہی تین نصیتیں کرنی تھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بس وہاں پر انی کسی میں ملتان میں یہ ماحول ہیں ہم مرشد کے ساتھ ٹیم بن کے کام کرتے ہیں آج اس کے ساتھ جتنے تعلیم ہیں ہم نے ارادہ کیا دو مہینے میں مسجد تعمیر کرنی ہے الحمدللہ آپ تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے انیس تاریخ کو مسجد کا انشاءاللہ انٹر تیار ہے دو مہینے میں اور تقریباً کروڑوں پہ اس مسجد کی اوپر والے حصے کی تعمیر پر ہے ٹیم بن جائے ان چیزوں سے نکلی اپنی ذات سے نکلی اللہ کے دین کے خدمت کیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت فرمائیے آپ تحجد گزار ہو جائیں گے الحمدللہ نیک ہو جائیں گے نمازیں پڑھیں گے آپ جنت میں جائیں گے لیکن آپ کے اس جنت میں جانے سے مجھے کیا فائدہ ہے حضور کی امت کو کیا فائدہ ہوا حضور کو امت سے پیار ہے یاد رکھی امت کے لئے کچھ کیجئے نمازیں تو منافقین بھی پڑھ لیتے تھے لیکن حضور کی امت کے لئے کچھ نہیں کرتے تھے جس نے حضور کی امت کے لئے کیا دیکھیں ان کے نام چمک رہے ہیں آپ کے ذمہ ایک کام ہے آپ خلیفت اللہ فیل آرد ہیں اشرف المخلوقات ہیں اللہ نے تمام مخلوقات کو آپ کے لئے مسخر کر دیا صحابہ اکرام کے زندگیوں سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ذمہ کام لگایا انہوں نے احسن انداز سے کیا کوٹھیا نہیں بنائیں گاڑیا نہیں بنائیں رقبے نہیں بنائیں ساری زندگی خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا لقب ملا گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تنوار کا نشان نہ ہو ساری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر صرف ایک تصور میں کہ اے خالد بن ورید جب حضور کا سامنا ہوگا تو کیا چکل دکھاؤں گا اللہ کے دین کے لیے نبی کے دین کی فتح و نسرت کے لیے نکلے اور ساری زندگی حضور کا پرچم لے کر پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دی اور جب اخلاص کا عالم یہ تھا کہ جب رخصت ہوئے اتنے علاقوں کے فاتح کتنے علاقے فتح کیے کتنی مملکتیں اور سلطنتیں فتح کی لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی کل کائنات ایک جائے نماز ایک گھوڑا اور دو تلوارے تھے اس کو کہتے ہیں اخلاص حضور نگرامی اخلاص کے ساتھ جڑ جائے کسی کے ڈیوٹی تندور پر ہے تو کم نہ سمجھیں اس کے اندر جو اخلاص ہے وہ یہاں کرسی پر بیٹھنے والے خلیفے کے اندر اخلاص نہیں ہو سکتا اس خلیفے کو تو پھر بھی کوئی کریڈٹ مل رہا ہوگا لوگ ہاتھ چومیں گے اس کی نظر میں ہوگا کہ میرے لوگ عقیدت مند ہو رہے ہیں لیکن وہ جو برتند ہو رہا ہے اس کے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں شونتا اس کو تو کسی چیز کا لانچ بھی نہیں ہوگا اس کا اخلاص کا درجہ یہ ہے اخلاص کا مقام یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ کی رضا کے لیے اور مرشد کو خوش کرنے کے لیے ساری رات ٹھنڈے پالی سے برتد ہوتا اس کے مقام کو آپ پہچار نہیں سکتا ان حصار میں سے نکلی ہے کہ وہ سینئر تھا یہ جونئر تھا یہ فلا تھا اپنی اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں اور مرشد کے ساتھ ٹیم بن کر چلیں آگے اور حضور کا پرشم لے کر جہاں جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوا ہم ایک پروگرم پڑھ گئے ماسٹر نواز صاحب کی پروگرم ماسٹر نواز صاحب بھی آئے میں تو قبلہ حضرت صاحب نے دو طالب علموں کو جو ان کے مرید ہیں طالب علم ہیں وہ وہاں قریبی کسی مسجد میں امام آپ نے پوچھا ہاں بھئی کتنے لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں کتنے دوستوں کی اصلاح ہوئی کتنے لوگوں کو دین سکھایا آپ آدم ہیں حافظ ہیں مسجد میں خطابت کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ جوان دونوں اکیلے تنہیں ترہا کھڑے ہوئے ہیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ عالم بھی ہیں مسجد میں جوان کا خطبہ بھی دیتے ہیں اور پھر لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں آپ تو وہاں کے امام ہیں آپ کے مرشد علاقے میں آ رہے ہیں تو آپ کا تو جذبہ اتنا ہونا چاہیے ہیں کہ آپ کافلہ تیار کریں کہ آؤ میرے مرشد کی اور اللہ کے نیک مندے کا خطاب سنو کیا مجھوں ان کے خطاب سے دن پر ایسا اثر ہو کہ تم بھی اللہ کی طرف رجوع میں آجام کیا ان کے اوپر یہ ڈیوٹی نہیں تھی وہ ڈیوٹی کو بھول گئے جہاں جہاں ڈیوٹی لگتی ہے جہاں جہاں ذکر کا حکم ہوتا ہے آپ کو نفی اثبات دے کر اور اگر آپ ناب شریعت ہیں تقویت و حالت کے پابند ہیں تو حضرت کی اجازت سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کبلہ شاہ صاحب کے جتنے بھی مرید ہیں جو نفی اثبات کر چکی ہیں مراقبات پر ہیں تقویت و حالت کے پابند ہیں سوم و سلات کے پابند ہیں شریعت کے پابند ہیں ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں محفل کر رہا ہے اس انتظار میں نہ رہیں کہ شاہ صاحب میری اونی پکڑیں گے اور کہیں گے مطر تو اون محفل شروع ہے کیوں حضرت اجازت ہے شرائط کیا ہے سوم و سلات کا پابند ہو تقویت آہارت کا پابند ہو اور ذکر میں رابطہ ہو اور نفی اثبات تہہ کر چکا ہے ان سب مریدین کو اجازت ہے اپنے اپنے علاقوں میں محفل کروائیں اگر قریب قریب پیر بھائی رہتے ہیں تو اپنے کسی دہات میں نکل جائیں کسی علاقے میں نکل جائیں دوسری طرف اس طرف چلے جائیں لیکن کہیں نہ کہیں بجائی شروع کریں انشاءاللہ فصل بھی لہلہ ہاتھی نظر آئے گی مرشدِ گرامی آپ کے ڈنگر دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے مرشدِ گرامی جب ایک لہلہ ہاتھی فصل اور پھل دار درخت نظر آئیں گے تو خوش ہوں گے کہ شکر الحمدللہ جو بودے لگائے تھے آج پھل دے رہے ہیں اور وہ پھل کیا ہے کہ لوگ نیک ہو رہے ہیں اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں پیرِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خانم القرآن اور جو خدمتِ قرآن کا مشن جاری کیا ہے آج الحمدللہ ان کو سکون مل رہا ہے کہ ان کے پڑپوتے حافظِ قرآن بن رہے ہیں ہم نے گدیوں والوں کو بھی دیکھا میرے پاس مریض آتے ہیں گدی نشین قرآن کے قریب نہیں جاتے ہیں یہ پیرِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اخلاص کی خدمت تھی قرآن کی کہ اللہ حب العزت نے ان کے خاندان میں قرآن کو جاری فرما دی ان کے زبانوں پر اور ان کے دلوں پر تحفیظ القرآن آپ کے جتنے بچے ہیں الحمدللہ سب تحفیظ القرآن کی طرف تو شکر الحمدللہ اللہ صاحب پر رحمت نازل فرمائے وقت خفی ہو گیا تو میں حضرت چونکہ وضو فرمانے چلے گئے تو میں نے کہا چلیں آپ کا ذوق دبالہ کر